موسیقی السلام علیکم ورکم ایک بلوگ میں ہوں کمل کمل علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرلیں بھائے اتنا خوبصورت موسم ہو رہا ہے بانش کا ابھی شام کے چھ بجے ہیں لیکن میں آپ کو دکھاتا ہوں اتنا اندھیرہ لگ رہا ہے اور خوب ہوا ہے اور بادل اور بارشیں بارش ہونے والی بارش ہونے والی آپ کو دکھاتی ہوں بھائیس پناہ خوبصورت موسم ہو رہا ہے چھتے 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 لیکھتا اپر والی عوام کی بھی آنکھ کھلی ہے شاید آنکھ کھلی ہے بھی آپ لوگوں کی بھی اے زبطہ نہیں کرتا ہاں ہاں کارلو کارلو میں گائز کو موسم دکھانے آئی ہوں سکتے بارش شروع ہو گئی بارش شروع ہو گئی موسم بہت اچھا تھا بارش ہو رہی تھی تو میں فاری کے گھر آگئی ہم نے سوچا بارش میں کچھ کچھ الگ سا کیا جائے اوہو مہندی میری خراب ہوں گی فاری مہندی آپ کے بالوں نے خراب کر دیا سوری فاری آپ نے چانے پیچھے چانے پیچھے کارلیوں نے اپنے ہی گئی خراب ہوں گی تھوڑی سی کوئی بات نہیں اس کو سیٹ کر لیں گی فاری فاری نے مجھے مہندی لگائی ہے بہت پیاری سی اور ابھی لگا رہی ہے مجھے مہندی لگا رہی ہے مجھے فری ہوتے ہیں اب ہم یہ ٹوٹکے کرتے ہیں تو کومنٹ میں بتائیے کہ مہندی کیسی ہے میری موسم اچھا تھا تو ہم نے سوچا کہ کیا کریں اس نے کہا ہے آپ کو تیار کر کے مہندی لگا رہی ہے ابھی میرے دونوں بازوں میں مہندی لگا رہی ہے دیکھیں گائی اس نے مجھے مہندی بھی لگا دی ہے اس نے مجھے نیل پولیش بھی لگا دی ہے اس کے روم میں آگئے ہیں اس نے مجھے مہندی لگائی ہے نیل پولیش لگائی ہے ابھی میرے مو کے ساتھ کچھ جو ہے نا پرنٹنگ کرے گی آج میں اس کے ہاں چاڑ گی ہوں دواء کرے میں خیر خیریت سے سلامت جو ہے پہنچ جاؤں اپنے گھر اس کے بیسے مجھے بہت پیاری سی مہندی لگائی ہے اس نے مجھے بہت پیاری سی مہندی لگائی ہے اس کے بعد یہ میرے مو پر پینٹنگ کرے گی کافی دن بعد اس کو یہ جوش اٹھا کیوں جی باجی سامنے آئے اس کو یہ جوش کافی دن بعد اٹھا ہے اس کو یہ جوش کافی دن بعد اٹھا ہے اس نے مجھے تیار کر دیا اور اب یہ تیار کر رہی ہے اور مویز لے لے آگئے ہو گئے جی ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پلان جی تو بس یہ مجھے تیار کر رہی تھی ہم کافی دیر کے بیٹھے تھے اس نے کہا آپ کے مو پر پینٹنگ شیٹ گئے ہم نے بلوگ بنانا تھا ٹک ٹک بنانے تھی کچھ ویڈیوز بنانے تھی لیکن اب مویز نیچے آگے لینے کچھ ویڈیو شیو جو نہیں کچھ ویڈیو شیو نہیں میں نے کہا پھر صحیح تو آپ نے بتانا ہے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں میری مہنڈی کیسی لگ رہی ہے اور اس لڑکی نے مجھے آج وہ دن بعد پھر سے تیار کر دیا کہتی سادھی پادی اٹھ کے آ جاتی بلوگ بنانے کے لئے میں نے کہا آپ اتنی رات ہو کہ میں نے ایسے جا کہ مو دھو کے سو جانا ہے تو تو میں کیسی لگ رہی ہوں کیسی لگ رہی ہوں میری مہنڈی کیسی لگ رہی ہے مہنڈی کیسی لگ رہی ہے یہ بھی دکھتے ہیں چلو کچھ رہے کے یہ سپری کری ہے جیسے میں کسی فنکشن پر جا رہے ہیں بگھار جاؤں گی جا کے موہ دھوں گی اور سو جاؤں گی کیونکہ ٹائم یہ ایسے ہی تنا ہو گیا میرا یہ بیوٹیشن تو یہ میرا بیوٹیشن ہم نے ویڈیو بناتے کچھ اور کچھ کرتے لیکن وہ میں کافی در پہلے مویس کو کسا لینا ہوتا کہتی نہیں تب تک آپ کھینے تھوڑا سا میک اپ کرتے ہیں تو کافی زیادہ اس نے میرے میک اپ پہ ٹائم لگا دیا تو ہم زیادہ ویڈیو بنا سکے کچھ گھر جا کے اگر بنا تو بناوں گی نہیں تو باگی کا پھر صوبہ پھر اسی موہ پہ موہ اور بغیر لپٹکے میں ویڈیو بناوں گی آپ کے ساتھ کچھ رہ گیا جیسے بس یہ ساری چیزیں میرے پیس پہ سیکھتی ہے ہم چلتے ہیں یہ میری مہندی ہے شیشے میں نظر آ رہی ہے آپ کو میرا ہولیا دیکھیں میں کن کپڑوں میں آئی ہوں ہاں کے ہوں تیار ہو رہی ہوں تو چلیں انشاءاللہ پھر آپ سے ملتے کل ہو گیا نا جی بلان جی ہم چلیں اب بائی آپ میرا نیچے پڑا ہے دیکھیں دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت پیاری لگ رہی ہوں ہوتی موہ آپ میں ہی ہوتی بہت پیارا تیار کیا میرے دوست نے مجھے دوستوں میرے بعد بھی مجھے مہندی بھی لگائی ہے مجھے نیر پولیش بھی لگائی ہے دوسرے ہاتے بھی لگائی مجھے مہندی تو ابھی ایسے پاں پیار سے مجھے مہندی لگائی لیکن اب لیٹ ہو گیا تو چلتے نیچے بایا میرا نیچے بڑا ہوگا ہے آجو اس کے باعت دے گھر جا کے دے کچھ بنا رات بہت دے ہو گئی ہے کافی ٹائم ہو گیا میں آئی تھی اس کے گھر تکریبن آٹھ بجے اور اب تکریبن تاس ساڑھے داس بہج رہے ہیں تو چلتے نیچے آجو تو چلتے نیچے آجو بے نیچے آجو اس نے ویڈیو نہیں کیا آپ نے اپنے مہندی لگائی اور تیار بھی کیا کیونکہ آشو کی کچھ طبیعت خراب ہے اس سے دوکٹر پہ مہندی لے لے جانے ہیں آپ پہ پہ سائیں جب میں گئی کہ ٹھیک تھی چھیک تھی تو اس سے دوکٹر پہ مہندی لگی ہوں کام میرے دیکھیں ادی مہندی میں نے دھوئی ہے کیونکہ مجھے کھانا بنا رہا تھا یہاں میں میں نے منایا چکن کا سالن اور سموکی فلیور دیا ہے میں نے اس کو کوئی لے کا دم والا کیمہ سیلڈ چھٹنی اور روٹی بس آپ مہیز آشو رائیں تو پھر کھانا کھاتے ہیں کتنے بھی مہندی لگا لیں کتنے بھی میکم کر لے کرنا ہم نے کام ہی ہے یہ کی جن میں پیٹ پہ بھی دار 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 پیٹ پہ بھی دار 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 کہتے کہ بخار بھی اتنا تیز ہے ہم تو پھر اس ٹیم نہیں تھا تو دوائی کسی اس کی لائی ہو چکر دیا ہے تو دیکھتے ہیں بخار بھی بہت تیز ہے پھر لے جاتے ہیں اب رات کو تین بجے تو مریم ہی کھلا گا ہوگا بیٹا بہت بخار ہے نا ہے اتنا تیز بخار ہے ایسے اتنا بڑی ہوگی ہو یار ٹھیک ہو جو گے بھٹھ ہو جاتا وہ چھوٹا دیل ہے آپ کا یہ نہ کرو یار کسی دوائی دیا سے پھر یہ ہاں تو اسے فرق تو آپ کو پڑا نہیں ہے چلو موہی سبھی آتا ہے نا دوائی لے کے چاچو سے اگر نہیں تو پھر پھر لے جاتا آپ کو کھانا تو سونیا کھایا ہے لیکن بخار بہت تیز ہے نا تو بیٹ اتنا خلاب ہے کیا کروں اب اے مانو سوئی نہیں آپ ابھی تک تین بجے مہندھی لگا لیا آپ نے مہندھی لکھانے تھی آپ نے بھی لگا لیا مہندھی لگا لیا مہندھی لگا لیا آپ نے میری چٹی کرنی تھی اس نے آپ کی چٹی کرنی تھی میری تو نہیں میری تو دیکھو کون آتا بھائی بھی ہے میں نے بھی آپ جیسے بنائی ہے کھول سے دیکھو آشی چاچو کی کتنی طبیعت خراب ہے جب پانی کی پٹیاں کرو جیسے آپ کو کی تھی چاچو بھی ٹھیک ہو جاؤ گے مہندھی لگا کیا وہ آنو کو بھی ایسی پٹیاں کیتھی نا میں نے اس ٹیم پہ بایتا ہے رات کے تین اور آپ سے تڑکی کو کچھن میں دیکھیں یہ تو نہیں لگا رہا کہ رمضان ہے سیری بنانے لگی گئے یہ لوگ اس ٹیم خانہ کھانے لگی ہے اور میں خیال کافی دیر سے آشی کی طبیعت خراب تھی پانی کی پٹیاں کاری بھی میں خیالی کی طرف دیوی تھی میں خیالی کی ہر سے بڑی مہندھی لگا کیا میں سونے آکے کہ رہی کین تھی پینٹنگ تی اے چائیں تی اے چائیں تو جب میں پینٹنگ کی تھی وہاں میں نے موند ہویا اور کھانا کھائے آشی کو تھوڑا سا کھانا دیا ہے کیونکہ پھر مویس کے ساتھ اسے دوکٹر بے دیا ہے جب میں گئی تھی تو پاپی سائی چاہتا ہے میرے دار گیا ہے یہاں سے کافی دور مویس کو دوکٹر بے دیا ہے اور اب اسے تنا تیز بخا رہا ہے اور میں سے پانی کی بہتنا چاہتا ہے مویس کی دوکٹر بھیدیے میں چھتا ہے میرے دیجان چیپ پانی کی پٹیوں نے اس کی ویڈیو بنا دیگا میں بنا دیگا ہے، میں نے وہی چھوٹے دلیگا ہے یہ لڑک ہے وہ ہی چھوٹے دلیگاں اس کی طبیل خراب ہو جائے اپنے کھار بہت ننگ جاتے ہیں پھر بہت ننگی ہے اس کی چچو نے انگلینڈ سے لے کے کچھو ہم چکر نہیں پارسٹیطمول پارسٹمول وہ کہتے کہ وہاں که آس اچھی ہے جب ایک ٹیبلٹ کا کھا ہے تو وہ ٹھیک ہو گیا وہی نہیں کیا وہ دیتیا کہ نا خدا تو پڑا تو پڑا تو پڑا تو پڑا تو کھاکا تو طریق ہاسپیٹا قراد جی دوست سب جاؤ گریہ پہنچہ ہے پوچھانے تم نے آشی کی طرح دکھر رہا ہوں کیا میں وہی پوچھنے ہیں وہی وہی پوچھ نہیں ہیں وہی پوچھنے ہیں ٹیوارٹر کو کوئی کچھ کچھ دے میں نے پوچھنے ہیں انہوں نے تیز نہیں زیادہ اس بچارے کی تاظر حرار ہوئے جو کیسی نے ہمڈا پوک پاکر ہے بچارہ بہت بیمار ہوئے ہی چھتی بھی یہ پیجا کری ہے اچھا میں ایسا ہی آکے провیجو بناتے ہیں ہوں ہوں کیا آپ کو چمچ رزا رہا نہیں پیچھے وہ جو دلوازے کا لعک ہے وہ اسی ماسیب ایک مشبوط ہے جو جو چمچ رزایا ہے جیسی جو بچارے پاکستانی وہ کوئی کچھ دیکھت ریکھا کیا رہا تھا وہاں گیا greedy کیوں کہ تمہیں پھین پھینے کے زیادہ بہین تمہیں پھینے 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 کی طور پھینے ویچ آپ کے پھینے چونہے کینے کی cakeاں ٹھیک ہے چچو چچوособ کیا نے اس نے اس نے اسідلی کے لیے اسوbsیدہ نے اس ماد کے لیے ہمارے چاچو کو دیکھنے کے لئے چاچو کو دیکھنے کے لئے چاچو آگے ہیں جس چاچو آگے ہوں گے پہلا سیٹا مول جو اس کے چاچو لائے ہیں میں دیکھاتے ہوں کہ اس کے لئے چاچو دیکھتے ہیں ابھی میں نے دیئے اس کو دو گھنٹے ہوئے ہیں کافی طبیعت اس کی بہتر لگتا ہے میں نے یہ کیا کہ یہ دو تیبلٹ دو اس سے فوراں فرق پڑھ جائے گا اور ساتھ پھر یہ ویٹامین سی کی ایک ٹیبلٹ پانی میں ڈال کے تو وہ کہتے ہیں یوکے میں تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ڈاکٹروں پہ جائیں اور ٹیک ہے تو یہ وہ بس یہ کھاتے ہیں تو میں نے یہ دو ٹیبلٹ دیں آشر کو ابھی دیئے تھے کہ میں دو گھنٹے ہو گیا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ آشر کا بخار کافی بہتر ہو گیا اور ماشاءاللہ ایکٹیو ہی ہو گیا بھوٹ کے کھانا جانا بھی اس نے کھایا ہے صبح ہو گئی ہے میری رات کافی دیر سے سوئی تھی اور آشر اب میں نے کھان نہیں سکتی آشر نے شرڈ نے پہنے ہوئی ماشاءاللہ سے اب کافی بہتر ہے ابھی تبیت اس کی بہتر ہے رات اس نے بہت تانگ کیا چھے سات بجے کے بعد ہم سوئے پھر بعد میں ابھی میں اٹھ اٹھ کے دیکھتی نہیں کہ تبیت ٹھیک ہے کے نہیں کیونکہ چوٹا سا دیر لے اس کا اچھا ابھی اٹھے ہو پر شاور لیا ہے پھر میں نے کومنٹ دیکھے سب کے نائمہ نے کہا ہے مجھے بھی پسند ہے اور جناب مرحم خان نے کہا ہے کہ کھڑی بھیتیں پلیز تو آپ کی کھڑی جو ہے آپ کو انشاءاللہ کھڑی مل جائے گی پرویز مہناز نے کہا آپ نے بلکل ٹھیک میسیج کے نقصان ہمارا تو ظاہر ہے ہمارا نقصان ہے یہ سوچنا چاہیے ان لوگوں کو نقصان کرنے سے پہلے کہ بعد میں مشکلات انہی کے لئے ہوں گی اور واصف بٹ نے کہا ہے کہ فاری آپ کے بہت پیاری دوست ہے تو میری سب دوست بہت پیاری ہے سب میں فاری اور زندوئی فرینڈز ہیں میری اور میرے عثمان نے کہا ہے کہ آپ شاید میرے میسیج اگنور کرتی ہیں یا پڑھتی نہیں ہے آپ کو پتہ جب سے عمران خان والا سین چلا ہے نیٹ اتنا زیادہ سلو ہے کومنٹ نہیں کھلتے ہیں ویڈیوز ڈاؤنلوڈ نہیں ہوئی ہیں جو پہلے میری پرانی ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہوئی تھی وہ ہی چلتی رہی ہیں اب آج میں نے ویڈیو کو دو دن سے اپلوڈ کر رہی ہوں وہ نہیں ہو رہی ہے تو نیٹ کافی پرابلم کر رہا ہے اس لئے ویڈیوز بھی نہیں آرہی ویڈیوز کیسے آئیں گے زیادہ نیٹ کا ایشو ہے پنڈی بوائی نے کہا ہے کڑی میں پکوڑا نظر نہیں آرہا سب سے پہلے آپ کو پکوڑا دکھاتی ہوں یہ پنڈی بوائی یہ پکوڑا یہ ایک اور یہ دو یہ تین دن پرانی کڑی اور اتنی سی بچی ہوں اس پرانی کڑی میں بھی دو پکوڑے نظر آ رہے ہیں دیکھا پنڈی بوائی آپ نے پکوڑے تھے اور نائما نے پوچھا کہ زو آج کل کھایا زو آج کل کشمیر کی سائرے کر رہے ہیں تو چلیں میری ساتھ سب میں آپ کو کشمیر کی سائر کروا میکنی و نال پیievان میں کشمیری لیکن ٹمین پیئی رہے ہوں آپ کو بہت ہر ہی میکنے پہاکھاستان احمد نیم جانی ابھی مبارک اور بہت بہت مبارک ہوں آپ کو ادان خان بھی بائن جب مری ہو رہی ہے مجھ کو بس تجھ سے کہنا جی نظم نظم سامنے دھوڑوں پہ ڈھر جاں میں خواب خواب ساتھ تیری آنکھوں میں ڈاروں رہے احبت لکنوں گا میں چھیڑ کے منت کا ساز ساز پھر گھاؤں گا پھر سب کہہوں گا جی مجھے کب سے انتظار تھا مجھے کب سے انتظار تھا مجھے کب سے انتظار تھا ہاں تو جی کیسا لگا آپ کو کشمیر زو کے ساتھ میں نے تو بہت انجوائی کیا ای ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اپنا رکھیں بہت سارا خیال اللہ حافظ